بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مجھے امید ہے کہ آپ سب کھائی سے ہوں گے میں ہولی حیدر حیدر لرننگ پلیٹفارنگ کی جانب سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں جو ہے وہ بیسک انگلسٹی گرامر کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ سی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے پاس ہے جملہ سنٹینس جملہ جو ہے وہ اردو کا ورڈ ہے سنٹینس جو ہے وہ انگلسٹ کا ورڈ ہے جملہ یا سنٹینس یہ کتنے اجزاء سے مل کر بنتا ہے اس میں کم از کم کتنے اجزاء ہونے چاہیے اور کم از زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے اس میں کتنے اجزاء ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہم سنٹینس کی بات کہتے ہیں تو اس میں کم از کم جو ہے وہ دو چیزیں شامل ہونا ضروری ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چار سے پانچ چیزیں اس میں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے کم از کم اس میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں سنٹینس میں جس کو اردو میں کہتے ہیں جملہ ٹینس اور سنٹینس یہ آپس میں بہت مختلف ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے ٹینس اور سنٹینس ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا فرق واضح کر دوں گا میں ابھی لیکن اس کا جو ہے وہ لیدہ ایک ویڈیو بناوں گا میں ٹینس کی لیدہ ابھی جو ہے وہ سنٹینس کے حالی سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پر سنٹس میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ کونسی ہیں ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے ورب ٹھیک ہے یہ کم از کم دو چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ جملے میں ایک میننگ پیدا نہیں کرتی ٹھیک ہے ایک نخار پیدا نہیں کرتی میننگ پیدا نہیں کرتی ٹھیک ہے تو کس طرح ابھی دو کس طرح ہیں ٹھیک ہے وہ گیا ٹھیک ہے وہ گیا وہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اور گیا جب ہے وہ یہ ہمارے پاس ورب ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ورب کیا ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بندہ جو کام کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے سبجیکٹ جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ورب ٹھیک ہے اور جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس ابجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کم از کم جو تین چیزیں ہیں جن کے وجہ سے ایک جو پور یعنی کہ میننگفل سنٹینس بنتا ہے میننگفل جملہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ گیا ہی وینٹ وہ گیا ٹھیک ہے اس میں کم از کم دو چیزیں ہیں کونسی ایک سبجیکٹ اور دوسہ ورب ٹھیک ہے وہ گیا اس کے بعد جو ہے وہ سکول گیا ٹھیک ہے ہی وینٹو سکول وہ سکول گیا یہ جملہ ہے اس میں کم از کم جو ہے وہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک ساتھ اس میں پرپوزیشن ہے ٹھیک ہے لیکن کم از کم اس میں تین چیزیں ہیں یہ تین چیزوں سے ایک پورو معنی ٹھیک ہے میننگفل ایک سنٹینس بنا ہے ٹھیک ہے وہ سکول گیا ہی وینٹو سکول ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس ہی جو ہے یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے event جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے object ہے to جو ہے یہ preposition کا استعمال ہوا ہے اور school جو ہے وہ ہمارے پاس object ہے school وہ جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے school کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تین چیزیں میں نے آپ کا شیئر کی ہیں subject, verb, object subject کے ہوتا ہے وہ شخص جو کام کر رہا ہے object کے ہوتا ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی بھی کام ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں verb یہ تین چیزیں sentence کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا ٹھیک ہے تب تک مجھے جازت دیجئے آپ کا اپنا دوست علی حضر